کیونکہ ہمارے سننی لوگوں کو خیالی گیارویں ہونا بارویں ہونا علم حاصل کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ناظرہ قرآن یہ بھی حقیقت ہے یاد رکھی ہے تجویز سے قرآن پڑھنے زندگی گزر جاتی لیکن زندگی میں پانچ جو ہے نا پانچ منٹ دس منٹ پندرہ منٹ نکل کے قرآن کو ناظرہ تجویز سے پڑھنے کی توفیق نہ خود کو ہوتی نہ اولاد کو دلانے کی ہوتی نہ یہ ضروری بنیادی اقائد کیا ہے ضروری علم کیا ہے مسائل کیا ہے آخرت کے لیے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پائدہ زندگی کے لیے چھوئے ہیں ایسے ہی مر گئے ہیں ہماری زندگی انسانوں کے علاوہ دوسری مخلوق کی طرح ہوئے آئے کھائے پیئے کمائے کھائے بیوی بچے کرے شادی کرے چلے گئے دنیا سے پھر نہ کوئی تذکرہ رہا نہ کوئی یہ رہا مرنے کے بعد امامہ پریشان کہ جوہنا فاتحہ نہیں دلائے بلکے مرنے کے بعد مدرسے کے بچے پریشان ختم خران کے لیے نہ اولاد کو اس خابل چھوڑے کے مرنے پر ایک سور فاتحہ پڑھ سکے نہ اولاد کو اس خابل چھوڑے کے جوہنا وہ نماز جنازہ پڑھ سکے ہمارا بھی معاملہ کوئی اچھا نہیں ہے یاد رکھیے میں تعریف نہیں کر رہا ہوں لیکن میرا بنیادی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کسی کو بھی ہدایت یافتہ